بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک نئی اور ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہیں آلو کے پراتے بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم بنائیں گے تو چلیے اپنی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آدھا کلو آلو لیں گے اور ان کو قدو کش کر لیں گے تو یہ دیکھئے آلو جو ہیں وہ میں نے قدو کش کر لی ہے اب ایک پول لیا اس کے اندر پانی ڈالا پانی کے اندر یہ آلو ڈالکے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لوں گی آلو کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے اور جو اس میں ایکسٹرا پانی ہے اس کو نکال کے آلو بلکل ہشک کر لیں گے اب اس میں ہرہ دنیا اور ہری مرچیں شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں میدہ شامل کیا تین سے چار چمچ اس میں نارمل جو چکی کاٹا ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب میں نے اس کو بڑے بول میں شیفٹ کیا اور اب میں اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی نمک میں نے لیا آدھی چاہی کا چمچ زیرہ لیا ہے آدھی چاہی کا چمچ کھڑی ہوئی لال مرچیں چمچ بھر کے لیے ہیں تھوڑا سو اس میں میں شامل کروں گی کسوری میتھی تھوڑی سی حلدی شامل کی سوکھا دنیا شامل کیا آدھی چاہی کا چمچ اور آدھی چاہی کا چمچ گرم مسالہ شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور لاسٹ میں اس میں میں ڈالوں گی بری چوپ پیاز بلکل پیاز کو بری کر لیا اور اس کو مکس کر دیا اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم اس کی ڈور تیار کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے ڈور کو بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا تو اس لئے پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو مکس کر لیں اس کو چیک کر لیں پھر دوبارہ پانی اور ایڈ کیجئے گا جب تک میں اس مکسچر کو ریڈی کر رہی ہوں آپ سے ریکویسٹ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھیں ہماری ڈور جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں رکھوں گی اور اس کے بعد اس کے پر آٹھے بنانا شروع کریں گے تب میں نے تھوڑا سا پہلے گھی لگا لیا اس کے اوپر میں نے اس مکسچر کو ڈال دیا اور اس کو ہم کسی سپیچولا کی مدد سے اچھے سے پھلا لیں گے اور اس کی شیپ بنا لیں گے ویسے یہ بالکل راؤنڈ نہیں بنیں گے کیونکہ ہماری ڈور جو ہے وہ کافی ہارڈ ہم نے رکھی ہے تو سپیچولا کی مدد سے اس کو پھلا کے اور اس کو جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے آنچ آپ نے بہت ہائی نہیں کرنی اور نہ ہی بہت لو رکھنی ہے بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ پر آٹھے جو ہیں وہ اندر سے کچھے نہ رہیں اور جتنی آپ اس کی فلیم کو کام رکھیں گے اتنی آپ کے کرسپی پر آٹھے بنیں گے پر آٹھے کی سائیڈ ہم نے چینج کر لی دوسری طرف بھی گھی لگائیں گے اور اسی طرح سارے پر آٹھے جو ہیں وہ ہم بنا لیں گے آپ یہ پر آٹھے ضرور ٹرائے کیجئے کر بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے جی ہمارا مزیدار کرسپی آلو کا پراتھا ایک نئے انداز میں بلکل راڑی ہو چکا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کر بتائیے گا کیسا لگا اجازت دیجئے اللہ حافظ